کی عزت و عبرو محفوظ رہتی ہے ہاریوں مزاروں کی قوت خرید صفر ہو کر رہ گئی ہے اس مستقل عذاب کی زندگی سے بچنے کے لیے اگر کوئی ہاری راہ فرار اختیار کرنا چاہے تو ہاری کو کتنی کامیابی ہوتی ہے ایم مسود نے اپنی ہاری رپورٹ میں اس کا بھی ذکر کیا ہے مزارہ کی نسلیں کرز کو اتارنے میں گزر جاتی ہیں کرز کا حساب جاگیردار زمیدار ہی کا ملازم منشی رکھتا ہے جو سخت بے ایمانی سے کام لے کر مزارہ کو ہمیشہ مکروز دکھاتا ہے ہاری کو اپنے کرز ادا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور نا امید اگر وہ فرار ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے اپنے مویشی اور تھوڑا بہت اساسات چھوڑ کر جانا پڑتا ہے یہاں تک کہ کپڑے بھی نہیں لے جا سکتا مزید براں کوئی دوسرا زمیدار اسے قبول نہیں کرتا ان زمیداروں کے ہاں آپس میں یہ بے لکھا معاہدہ ہے کہ جب تک پہلے زمیدار کا کرز نہ چکا دیا جائے کوئی دوسرا زمیدار اس مکروز مزارہ کو قبول نہ کرے زمیداروں جا گیرداروں کی اس رویہ کی وجہ سے ہاری کے لیے نا جانے ماندن نا پائے رفتن ان نا گفتہ با حالات کی بہتری کے لیے حکومت سندھ نے سندھ ہاری تحقیقاتی کمیٹی سے اصلاحات کے لیے بھی تجاویز طلب کی تھی سرکاری رپورٹ نے ہاری کی تمام مشکلات کی ذمہ داری بٹائی کے نظام پر عمل پیرا ہونے کے دوران غلط فہمیوں پر ڈالی ہے بٹائی کے نظام پر نہیں اس لیے ان غلط فہمیوں کے ظالے پر اپنی سفارشات کو تین مختلف عنوانوں کے تحت کلم بن کیا ہے سرکاری رپورٹ کے برعکس ایم مسود نے اپنی رپورٹ میں بٹائی کے سسٹم کو یکسر ختم کرنے پر زور دیا ہے ایم مسود لکھتے ہیں میں یہ نتیجہ آخذ کرنے پر مجبور ہوں کہ سندھ کے عوام کی حالت بہتر بنانے کے لیے ہمیں ذریع نظام کو بدلنا ہوگا زمین کے جوتنے والے کو زمین کا مالک بنانے کے بعد ہی ہاری کو زمین جوتنے کی حقیقی خوشی نصیب ہوگی اور خوراک کی پیداوار میں اضافہ ہوگا دوسرے لفظوں میں اہم مسود کی سفارشاہ دو ٹوکل اور صاف ہیں جاگیرداری زمیداری نظام کو ختم کرو بٹائی اور پٹا کے نظام کو ختم کرو اور مزارہ ہاری کو زمین کا مالک بنا دو سرکاری ہاری ریپورٹ تو سندھ حکومت نے فوراں یعنی دسمبر 1948 میں شائع کر دی لیکن اہم مسود کی ریپورٹ کو اختلافی نوٹ قرار دے کر اس کو شائع کرنے سے انکار کر دیا اگرچہ یہ دونوں ریپورٹیں ایک ساتھ حکومت سندھ کو پیش کی گئی تھی قوم نے سرکاری ریپورٹ کو چھوٹ کا پلندہ قرار دے کر اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسرار کیا کہ حکومت سندھ اہم مسود کے اختلافی نوٹ کو جو مصنف نے انیس مئی 1948 کو سندھ حکومت کو دیے تھے اسے بھی شائع کرے جلسے جلوسوں اور اخباروں کے مطالبے کے بعد بالاخر حکومت سندھ نے تیرہ ماہ کی تاخیر کے بعد اہم مسود کے اختلافی نوٹ کو اپنے چھاپا خانہ میں چھاپ کر جون 1949 میں شائع کر دیا اس وقت سندھ کے وزیر علیہ یوسف حارون تھے اہم مسود کی تحریر پڑھ کر پاکستان کے لوگوں پر جاگیرداری زمیداری نظام کی حقیقتیں واضح ہو گئیں سندھ کے ہاری رہنماؤں نے اہم مسود کی ریپورٹ کا سندھی ترجمہ بنوان ہاری حق دار 1950 میں شائع کیا جبکہ دونوں ریپورٹیں سندھ حکومت نے صرف انگریزی میں شائع کی تھی ان دونوں ریپورٹوں کا کیا انجام ہوا سندھ حکومت نے اہم مسود کے اختلافی نوٹ کو تو یک سر نظر انداز کر دیا البتہ اکثریتی ہاری تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ کو سرکاری ریپورٹ قرار دے کر اسے منظور کیا اور اس ریپورٹ کی سفارشات پر عمل کرنے کا اعلان کیا لیکن حقیقت جاننے کے لیے پہلے پنچ سالہ منصوبہ 1955-1960 کے صفحہ 124 اور 125 پر سندھ حکومت کی جانب سے ہاری تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ پر جو عمل ہوا اس کے متعلق مندرجہ زیل تحریر ملاحظہ ہو اکثریتی ریپورٹ نے جاگیردار زمیدار کو ہاری کا بہترین دوست قرار دیا 1950 میں سندھ مزارہ ایکٹ 1950 نافذ کیا گیا جس کے روح سے ہاریوں کو کچھ مراد دی گئی بے دخلی کو روکا گیا ابواب کی ممانعت کی گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ ہاری کی وہی ابتر حالت ہے جو اس قانون کے نافذ ہونے سے پہلے تھی سندھ حکومت مسلم لیگ نے سندھ ہاریوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے تو کوئی قدم نہیں اٹھایا ہاری ریپورٹ کے اختلافی نوٹ کے مسننف کی زندگی دشوار کر دی اہم مسود نے اسی میں آفیت سمجھی کہ اپنا تبادلہ نواب شاہ سے کراچی اور پھر سندھ سے پنجاب کروا لیا چنانچہ اصلی ہاری ریپورٹ کے مسننف آئی سی ایس افسر نواب شاہ سندھ کے سابق کلیکٹر کراچی کے سابق ڈپٹی ایڈمیسٹریٹر پندرہ جنوری 1951 کو لاہور سیول سیکریٹریٹ میں او ایس ڈی تاہیونات کر دیئے گئے یعنی کسی کرمدان کے بغیر کھڑے لائن پر لگا دیئے گئے چند مہینے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کو جنہوں نے مسلم لیگ ذریعی صلاحات کمیٹی قائم کر کے پاکستان کے جاگیردار زمیدار حکمرانوں کو اپنا دشمن بنا لیا تھا قتل کر دیا گیا سولہ ستمبر 1951 اس طرح اہم مسود کی احتیاطی تدبیر نے کہ سندھ سے اپنا تبادلہ کرالیں انہیں بچا لیا ورنہ سندھی وڈیروں سے کوئی رد مل بھی بوئی نہیں تھا پنجاب سیکریٹریٹ میں اہم مسود مختلف عہدوں پر فائز رہے جن کا ذریعی صلاحات سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن دسمبر 1969 میں ان کی اور سندھ کے چند ہزار مزاروں ہاریوں کی قسمت تھوڑی سی دیر کے لیے مسکرائی اور اہم مسود کو اپنے اس منصوبہ کو عملی جامعہ پہنانے کا ایک ذریعی موقع ملا جس کے لیے انہوں نے بیس سال پہلے عظم کیا تھا یعنی سندھ ہاریوں کو آ پاس زمینے دے کر انہیں خودکاشت بنائے جائے تاکہ وہ جاگیرداری زمیداری نظام کے شکنجے سے نکل جائیں 1968 میں جنرل ایوب کی دس سال کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف انہی کے ایک وزیر خارجہ ظلفکار علی بھٹو نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا پھر دوسرے جمہوریت پسند لوگ بھی جنرل ایوب کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے مجبورا جنرل ایوب نے اقتدار سے کنارہ کشی کر لی لیکن انہ نے حکومت ایک دوسرے آرمی جنرل یائیہ کو سونپ دی 25 مارچ 1979 کو جنرل یائیہ نے حکومت سنبھالی اور بے زمین کسانوں کے احتجاج کو نرم کرنے کے لیے جنرل یائیہ نے اس وقت کے مغربی پاکستان کے محکمہ اوقاف کے انچارج ایم مسعود کو ریونیو بورڈ اور کوٹرے براج کی ان زمینوں کا جائزہ لیا جو ابھی تک باوردی افسران نے بطور عطیہ حاصل نہیں کی تھی ان زمینوں کی نلامی کو بھی روکا اور ان کو سندھ کے ہاریوں کے او آسان اکستوں پر دینے کی کاروائی شروع کی تاکہ یہ سندھی ہاری انسانوں کی اسی زندگی گزارنا شروع کر دیں اس طریقہ کار سے ابھی 70 ہزار اکڑ ہاریوں کو ملے ہی تھے کہ اس آرمی ڈکٹیٹر نے جس نے 18 مہینے پہلے ایم مسعود کو ریونیو بورڈ کا ممبر بنے تھا 24 جنوری 1971 کی رات کو ایم مسعود کو سبق دوش کر کے ان کی جبری ریٹائرمنٹ کا حکم صادر کر دیا ایم مسعود کی عمر صرف 55 سال تھی یہ ان کی آخری ملازمت ثابت ہوئی ایم مسعود کے چلے جانے کے بعد سندھ کی آ پاس زمینیں ہاریوں کو ملنی تو بند ہو گئیں لیکن جن خوش قسمت ہاریوں کو ایم مسعود نے خودکاشت کسان بنا دیا تھا ان کا بھی اب کوئی نگے بان نہیں رہا اغلط یہی ہے کہ یہ کسان اب دوبارہ ہاری بن کر اسی زمین کو جوت رہے ہوں گے جو کل تا ان کی اپنی ملکیت تھی لیکن اب کسی وڈیرے یا کسی وردی پوش پولیس یا فوجی افسر نے اپنی ملکیت میں لے لی ہوگی اس لیے کہ ہمارے دیہاتوں میں لکھے ہوئے قانون کے بجائے مقامی زمینداروں کی حکومت ہوتی ہے جون 1971 کے ختم ہونے کے بعد عرباب اختیار نے ایم مسعود کی خدمات پھر کبھی کا حاصل نہیں کی پیپلز پارٹی کے لیڈر ظلفکار علی بھٹو نے اکتوبر 1970 کے دوران ایم مسعود کی تحریر کردہ ریپورٹ ہاری ریپورٹ سے خوب خوب فائدہ اٹھایا مثال کے طور پر ایم مسعود کے اختلافی نوٹ کا اردو ترجمہ اخباروں میں شائع کریا اور کسانوں اور کسانوں کے ہمدرد لوگوں کو فرغلائیا کہ ان کے ووٹ حاصل کر کے مغربی پاکستان کی اسمبلیوں میں نمائنہ کامیابی حاصل کی جائے دسمبر 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد بھٹو نے پاکستان میں چیف مارسلہ ایڈمینسٹریٹر اور وزیر اعظم کا عوضہ سنبھالا اس نئے عوضے پر فائز ہو کر بھٹو نے ایم مسعود کو پنجاب کا گورنر بنانے کی پیشکش کی جو ایم مسعود نے قبول نہیں کی ایم مسعود نے گورنری کے بجائے بھٹو کی ذریعی صلاحات کمیشن کے چیئرمن بننے کی خواہش ظاہر کی لیکن زمیداری جاگیرداری نظام کے اس نئے محافظ بھٹو نے زمیداری جاگیرداری نظام کے اس کلمی اور عملی مخالف ایم مسعود کو اپنے سے دور رکھنے میں ہی آفیت سمجھی بھٹو نے اپنی ذریعی صلاحات کا انچارج ایم مسعود کے بجائے ایک معروف سندھی وڈیرے کو بنایا جس کا ذکر ہم چھٹے بام میں کریں گے اور جس کو اس پر فخر ہے کہ وہ ایشیا کا سب سے بڑا فیڈل لورڈ ہے ایم مسعود جون 1971 میں جبری ریٹائرمنٹ کے بعد چودہ سال اور زندہ رہے بھٹو کی حکومت صرف ساڑھے پانچ سال قائم رہی پانچ جولائی انیس سو ستتر کو جنرل محمد زیالحق نے ذلفکار لی بھٹو کی حکومت کا تختہ پلٹ کر جاگیرداروں زمیداروں کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تیسری دفعہ قائم کی دو سال بعد سولہ اکتوبر انیس سو اناسی کو جنرل زیانے پاکستان ٹیلیویجن پر تقریر کرتے ہوئے پاکستان کے زمیداروں جاگیرداروں کو یقین دی رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں آپ کوئی ذریعی صلاحات نہیں ہوں گی ایم مسعود نے یہ سب کچھ دیکھا اور سنا جو مہم ایک بتیس سالہ نوجوان نے انیس سو اٹالیس میں شروع کی تھی وہ انیس سو اناسی میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی آج دوہزار دو میں بھی ایم مسعود کی اس مہم کا ذکر نہیں ہوتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں مادودے چند لوگوں کے باقی سب پڑھے لکے لوگ زمیداری جاگیرداری نظام سے مطمئن اور اسی فرسودہ نظام پر کانے ہیں جنرل محمد زیالحق کے اس اعلان کے پانچ سال بعد پچیس دسمبر انیس سو پچاسی کو ایم مسعود کا بہارزہ قلب انتقال ہو گیا یوں میہ افتخار الدین کی طرح وہ بھی ایک ٹوٹا ہوا دل لے کر باری اطالع کے حضور میں پہنچے مرہوم نے صرف اٹھ سٹھ سال کی عمر پائی ایم مسعود کے انتقال سے پاکستان کے مزاروں کا ایک وفادار بہادر اور مخلص دوست چلا گیا اس طرح پاکستان کے فیڈل حکمرانوں کی دوسری نامنہات کوشش کے مزاروں ہاریوں کسانوں کی زندگی بہتر ہو جائے اپنے اختتام پر پہنچی لیکن ایم مسعود کے اختتافی نوٹ کے یہ الفاظ جو انہیں سو اٹالیس میں تحریب کیے گئے تھے اب بھی پاکستان کی فضا میں گوج رہے ہیں جاگیرداری زمیداری نظام کو ختم کر کے خودکاشت کسانوں کا نظام قائم کیا جائے افسوس کا مقام ہے کہ ایم مسعود کے مشن کو جاگیرداری زمیداری کو ختم کرنے کے مشن کو آگے بڑھانے والا اب کوئی نہیں رہا ایم مسعود کے قدردانوں نے بھی ان کے اس مشن کو بھلا دیا ہے اب ہم اپنے جاگیردار زمیدار حکمرانوں کی تیسری نام نہات کوشش کا ذکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوا پانچ اشاریہ نو پاکستان مسلم لیگ کی ذریعی صلاحات کمیٹی دولتانہ کمیٹی کی ریپورٹ اس کے دور رس اثرات اور اس کا انجام دوسری قابل غور ریپورٹ پاکستان مسلم لیگ کی ذریعی صلاحات کمیٹی کی ریپورٹ ہے جو کمیٹی نے گیانہ جولائی انیس سو انچاس کو پاکستان مسلم لیگ کے صدر لیاکتالی خان کو پیش کی اور انہوں نے بحیثیت وزیر آزم پاکستان فوراں ہی اس ریپورٹ کو شائع کر دیا اس ریپورٹ پر عمل درامت تو کیا ہوتا لیکن اس کے شائع ہونے کے دو سال بعد سونہ ستمبر انیس سو اکاون وزیر آزم لیاکتالی خان کو راول پنڈی کے ایک پبلک جلسہ میں تقریر کے دوران ایک شخص سید اکبر نے پسٹول چلا کر قتل کر دیا پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس نے جو اس وقت جلسہ میں جائے وقوع پر موجود تھے ساتھ کھڑے ہوئے پولیس افسر کو آواز دے کر حکم دیا کہ قاتل کو فوراں ہلاک کر دو چنانچہ سید اکبر کو بھی موقع پر قتل کر دیا گیا اس طریقہ کار سے پاکستان کے پہلے وزیر آزم کو قتل کرنے کی سازش و کرنے والے بے نکاب نہیں ہو سکے تاہم لیاقتلی کے قتل کی تمام کاروائی کے فوراں بعد پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس کو ترقی دے کر بلوچستان کا گورنر بنا دیا گیا یہ ترقی شاید اس کار گزاری کا انعام تھا جس نے لیاقتلی کو پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا مسلم لیگ ذریعی صلاحات کمیٹیوں کے انعام ہم چوتھے باب میں دے چکے ہیں یہاں ہم اس ریپورٹ کے پس منظر اور جاگیرداروں کے ہاتھوں خود جاگیرداروں زمینداروں کے مظالم کی داستان جو وہ اپنے مزاروں پر کرتے ہیں اور اس نظام کو ختم کرنے کی صفحارشات کا جائزہ لیں گے نیز ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان صفحارشات کا کیا انجام ہوا میاں ممتاز محمد دولتانہ انیس سو سولہ میں پنجاب کے ایک بہت بڑے فیوڈل گھرانے میں پیدا ہوئے مقامی سکول اور لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالی تعلیم کے لئے ان کو لندن بھیج دیا گیا یہاں پہنچ کر ایک ذہین اور مہنتی طالب علم کے طور سے میاں ممتاز محمد دولتانہ نے بیجسٹری کے علاوہ فلسفہ اور تاریخ میں ایمے کیا اور ساتھ ساتھ مغربی افکار خصوصاً سوشلزم اور مغربی کلاسی کی موسیقی کا بھی گہرا مطالعہ کیا انیس سو چالیس میں وطن واپس پہنچ کر انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی اور پر جاگیرداری زمیداری کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ میں شامل ہو کر سیاسی زندگی شروع گئی نوجوان ممتاز محمد کے دل میں شاید یہی جستجو تھی کہ ان کے اپنے معاشرے میں بھی ایسا نظام قائم ہو جائے جیسا کہ وہ انگلستان میں دیکھ کر آئے تھے اس کے لئے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے لاہور کے بنگلہ کے ڈرائنگ روم میں سائنٹیفک سوشلزم کے بانی کارل مارکس اٹھارہ سو اٹھارہ تا اٹھارہ سو تراسی کی ایک بہت بڑی تصویر ایک نمائی جگہ پر آویزہ کی دوسرا کام یہ کہ مسلم لیگ نے شامل ہو کر صوبائی اور کل ہند سیاست میں حصہ لینا شروع کیا پاکستان بننے کے بعد فروری انیس سو انچاس میں پاکستان مسلم لیگ کی مرکزی قیادت نے یہ قراردار منظور کی پاکستان مسلم لیگ کانسل کی یہ میٹنگ اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ پاکستان کا موجودہ ذریعی نظام دکیہ نوسی ہے نقصان دے ہے اس لیے اس میں بڑی تبدیلیاں لانی ضروری ہیں یہ میٹنگ پاکستان مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی سے درخواست کرتی ہے کہ اس نظام کا اسلام کی روشنی میں جائزہ لے کر صوبائی مسلم لیگ کے تعاون سے مزاروں کی شکایتوں کا ازالہ کرے تاکہ تمام طبقات میں دوستی اور ہم آنگی قائم ہو جائے اس حکم نامہ کے بعد دولتانہ کمیٹی نے کام کرنا شروع کیا اور چھے ماہ کے مختصر عرصہ میں گیارہ جولائی انیس سو انچاس کو اپنی رپورٹ مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کو پیش کر دی یاد رہے اہم مسعود کے اختلافی نوٹ یعنی اصلی ہاری رپورٹ حکومت سندھ نے بعد دلے ناخواستہ جون انیس سو انچاس میں شائع کر دی تھی لیکن دولتانہ رپورٹ میں اس کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے جو شاید ہاری رپورٹ کے شائع ہونے سے پہلے تحریر کی گئی تھی ابتدا میں ہی دولتانہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ غیر دخیل کار مزاروں یعنی وہ مزارہ جو جاگیردار زمیدار کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں اور کسی وقت بھی بے دخل کیے جا سکتے ہیں یہ ٹیننٹس ایٹ ویل ہیں ان کو غیر موروسی مزارہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کی حالت ستارنا ذریعی صلاحات کا سب سے زیادہ ضروری کام ہے سندھ میں اکثریت ایسے ہی غیر دخیل مزاروں کی ہے پنجاب میں یہ پچاس فیصد سے زیادہ زمین جوتے ہیں اور سرد میں یہ پنتالیس فیصد ذریعی زمین پر کاشت کرتے ہیں آگے چل کر دولتانہ رپورٹ میں درج ہے زمیداری عام ہے تین چوتھائی سے زیادہ ذریعی زمین پر بٹائی نظام کے ذریعے کاشت ہوتی ہے مزارہ کا حصہ عام طور سے فصل کا نصف ہوتا ہے مگر یہ صرف رسمی طور سے نصف ہوتا ہے مزارہ کو آبیانہ بھی دینا پڑتا ہے جبکہ جاگیردار زمیدار صرف لگان دیتا ہے جو آبیانہ کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے اس طرح مزارہ پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے مزارہ کو بیل اور بیج بھی مہیا کرنے پڑتے ہیں یہ بٹائی جو فیڈولزم کی بنیاد ہے موروسی مزاروں پر بھی اسی طرح نافذ ہے جیسا کہ غیر موروسی مزاروں پر ہے لیکن جاگیردار زمیدار اس پچاس فیصد حصہ پر کانائیں نہیں رہتے وہ مزارہ ہاری کسان کے پچاس فیصد فصل کے حصے میں سے بھی مزید حصہ یا تو خود لیتے ہیں یا گاؤں کے دوسرے لوگوں کو دلواتے ہیں جاگیردار زمیدار اس زائد حصہ کو ابواب کہتے ہیں دولتانہ رپورٹ نے دس سے زیادہ ابواب گنوائے ہیں ملحظہ ہو ایک بیگار دو خرچہ تین منشیانہ چار کمیانہ پانچ کرایا چھے فصلانہ سات بھنگا آٹھ چولہ کھڑکی ٹیکس نو مرگیوں پر ٹیکس دس مزارہ کی اولاد کی شادی پر ٹیکس گیرہ جاگیردار زمیدار کی اولاد کی شادی پر مزارہ کی طرف سے نظرانہ یہ سب ابواب ٹیکس نظرانہ اور بیگار کو اکھٹا کر کے دیکھا جائے تو پنجاب بورڈ آف انکوائری کی ایک تحقیق کے مطابق جاگیردار زمیدار کو فصل کا پچھتر فیصد اور بعض علاقوں میں نبوے فیصد تک حصہ ملتا ہے نوٹ منشیانہ حساب کتاب رکھنے کا خرچ کمیانہ گاؤں کے مستریوں کا خرچ دولتانے ریپورڈ نے بیگار کو بھی ایک قسم کا ابواب شمار کر لیا ہے حالانکہ یہ فصل کا حصہ نہیں بلکہ بلا عجرت مزاروں سے کام کروانے کا نام بیگار ہے خرچہ کے معنی ہیں زمیدار کے ذاتی ملازموں کے لیے فصل کا حصہ یہ ملازم زمیدار کے گھر میں کام کرتے ہیں اور ان کو تنخواہ کے بدلے فصل کا حصہ ملتا ہے زمیدار کے منشی کو بھی تنخواہ نہیں ملتی اس کو منشیانہ کے نام سے فصل کا حصہ ملتا ہے گاؤں کے اہلِ حرفہ جیسے بڑائی، لہار، نائی بغیرہ بھی عجرت کے بجائے فصل کا حصہ وصول کرتے ہیں اس ابواب کو کمیانہ کہتے ہیں ایک ابواب کرایا ہے جو مال برداری کے لیے گدے، اونٹ اور خچر کے مالکان کو ملتا ہے گہوں کے علاوہ دوسری فصلوں میں اسے حصہ کو فصلانہ کہتے ہیں جو زمیدار وصول کرتا ہے بھنگا گاؤں کے فقیر، ملہ اور پیر کو ملتا ہے انہیں کیوں دیا جاتا ہے مزارہ کو سمجھا دیا گیا کہ ان کو دینے سے فصل زیادہ ہوگی یعنی برکت ہوگی ان تمام کٹوتیوں کے بعد پاکستان کے کسانوں کی قوت خرید صفر ہو جاتی ہے کسانوں، ہاریوں، مزاروں کو جملہ ضروریات مثلا مکان، علاج معالجہ، معقول لباس بچوں کی تعلیم، پینے کا ساف پانی وغیرہ مہیا ہونا تو کجا پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا اور اس طرح جاگیرداری نظام نے کل قوم کو آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے ان ناگفتابہ حالات کی بہتری کے لیے دولتانہ کمیٹی نے چھے مختلف اقدام کی سفارش کی جن میں نکتہ نمبر دو بہت اہم ہے کہ موروسی مزارین کو زمین کا مالک بنا دیا جائے یعنی ان مزارین کو جو پچھ تھا پچھ سے صرف بٹائی پر گزارا کرنے پر مجبور تھے اب ان کو زمینوں کا مالک بنا دیا جائے اپنی نقلابی سفارش کے فیوڈل لارڈز کی حد ملکیت مقرر کی جائے پیش کرنے سے پہلے دولتانہ رپورٹ مشرقی یورپ میں فیوڈلزم کو ختم کرنے کی تفصیل بیان کرتی ہے جو پہلی جنگ عظیم کے دوران یو اس کے بعد عمل میں آئی پاکستان میں فیوڈلزم کے خاتمے کے لیے دولتانہ رپورٹ کی سفارشات ملاحظہ ہوں شخصی ملکیت میں زیادہ سے زیادہ 150 اکڑ آپ پاش زمین اور زیادہ سے زیادہ 450 اکڑ بارانہی زمینوں کی ملکیت کی اجازت ہو اس سے زائد زمینوں کو بھاک کے سرکار جبری طور سے جموجودہ مالکان سے خلید کر مزاروں کو دے دی جائے اور اس حد سے زائد زمین کی ملکیت کو غیر قانونی کرا دیا جائے تاکہ جاگیرداری زمین داری دوبارہ قائم نہ ہو سکے پاکستان کے جاگیردارانہ محول میں یہ انقلابی سفارشات ضرور تھی لیکن دولتانہ رپورٹ کا انجام کیا ہوا